بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ توبہ کی قبولیت کی نشانے کا کیسے پتا چلے گا اور احادیث مبارکہ میں اس کے مطلق کیا فرمایا گیا ہے اور علماء کرام اس کے مطلق کیا فرماتے ہیں انسان ہونے کے ناتے ہم سب سے گلتیاں سرزد ہوتی ہیں اور جب ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں تو توبہ کے لیے اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں وہی خالق بہتر جانتا ہے کہ ہماری توبہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں البتہ زندگی میں آنے والی کچھ تبدیلیوں سے ہمیں کسی حد تک اندازہ ضرور ہو سکتا ہے کہ توبہ کے بعد ہم کس قدر فلاح کی راستے کی جانب غامزن ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ایسی نشانیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے مثال کے طور پر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے اچھے عامال سے تمہیں مصررت محسوس ہونے لگے اور برے عامال سے تکلیف اور گم محسوس ہو تو یہ ایمان کی نشانی ہے اسی طرح جب انسان اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے اور یہ اہد کر لے کہ وہ دوبارہ گناہ کی جانب مائل نہیں ہوگا تو اسے اپنے خالق سے رحم اور مغفرت کی پوری امید رکھنی چاہئے توبہ دراصل اپنے گناہوں پر گہرہ دکھ اور ندامت محسوس کرنے کا ہی دوسرا نام ہے جب انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پروردگاہ نے اس پر کرم کر دیا ہے اور اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے علماء کہتے ہیں کہ دل کی اس بے قراری کا خاتمہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنجدی کے حصول سے ممکن ہے اگر احساس ندامت اور توبہ کے بعد آپ کے دل کو قرار نصیب ہو جاتا ہے تو علماء کی نزدیک یہ اس بات کی علامت ہے کہ پروردگاہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور آپ کے دل کو اتمینان بخش دیا ہے